اور اگر مکعی کی فصل اتنی اچھی نہیں ہے نیٹرو فاس فلیٹر نہ کریں جو یوریا جو کیا رکاج کے لیے ہوتی ہے بارہ کلو فی ایکر کے حساب سے یہ آپ سنڈی لگ جاتی ہے نا چار سے پانہ ہزارے بھی خراب کریں اسلام علیکم عمید صاحب دوست ٹھیک ہوں گے آج مکعی کے بارے میں بات کریں گے اپنے ایکسپرٹ جو ہیں حافظ صاحب ان سے اور ان سے پوچھیں گے ابھی جو مکعی ویسے تو ہم لیٹ ویڈیو بنا رہے ہیں جو اگیتی مکعی تھی اس کی ٹیسل ہو چکی ہے اور چلی جو ہے اس کو لگ چکی ہے لیکن آگے بہت ساری مکعی ابھی بچیتی بھی ہے جو فروری اور مارچ میں کاش ہوئی کاش ہوئی تھی اور ہم نے تو ابھی اپریل میں بھی مکعی جو ہے وہ کاش تھی ہے سالج کے لیے نہیں بلکہ یہی دانوں کے لیے جو ہوتی ہے تو حافظ صاحب سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو ٹیسلنگ عمل ہے اس میں کونسی چیز مکعی کو وہ ڈالتے ہیں اور کونسی ڈالنی چاہیے حافظ صاحب کلام علیکم آپ نے مکعی کو جو ٹیسلنگ جس کو نصارہ کہتے ہیں اس کے عمل جو شروع ہوا جب تو آپ نے اس کو کیا ڈالا مکعی کو اور کیا ڈالنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم نوید بھئی جا سکر میں نے پہلے یہ بتایا تھا کہ جو مکعی جو کیا ہے نا اچھی مکعی ہے نا اس کو تو بارہ کلو کے حساب سے فی ایک کر گئے حساب سے بارہ کلو مکعی پوٹاش اور ایک بوری یوریا فلاڈکے کریں جب مکعی ایس احل پہو نصارہ کے مکعی ہوتی ہیں جب تو اور اگر مکعی کی فصل اتنی اچھی نہیں ہے تو اس کو جب مکعی جو کہ یہ سیٹا نکال شروع کرتی ہے نا اسی وقت اس کو آدھی بوری نیٹروفاس اور ایک بوری یوریا فلاڈکے ہی کرنی اگر نیچے ڈالی ہوئی ہے دو بوری فی ایکر کے حساب سے ڈال دی ہے یا ڈیر ڈیکر جو حساب ہوتا ہے تو اس کے لئے جو کہنا آپ پھر نیٹروفاس پلائٹر نہ کریں پھر آپ جب نصارہ بھی مکعی جاتی ہے نا تو اگر کوشش کریں گے دو دفعہ چھے کلو کر کے یہ آٹھ کلو کریں گے دو دفعہ دال لیں اگر اچھی مکعی ہے تو پھر اس کو بارہ کلو جو کہنا پوٹاش فی ایکر کے حساب سے ایک بوری یوریا ساتھ لازمی فلاڈ کریں ایک سر آدمی چاہتا ہے کہ جو یوریا جو کہ یہ کارج کے لئے ہوتی ہے اندر جاگے یوریا فلاڈ نہیں کرتے سیوٹائے فلاڈ کرتے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے فائدہ ہے لیکن کم ہے لیکن چاہیے کہ پوٹاش کے ساتھ ایک بوری یوریا جو کہنا لازمی فلاڈ کریں اچھا حافظ صاحب آپ نے ابھی تک اس کو کتنی خات ڈالیا یوریا میں نے اس کو تین بوری جو کہنا یوریڈٹ ڈالیا ہے اور دو بوری جو کہ میں نے اس کو ڈالیا ہے ڈی اے پی اور آدھی بوری جو کہنا داندار جو کہنا پوٹاش ایسوٹی کے وہ ڈالیا ہے ابھی میں نے اس کو کارپائن لگانا ہے اور اس کو ڈالنی ہے بارہ کلو فی ایکر کے حساب سے پوٹاش اور ایک بوری یوریا اور اس کے ساتھ میں نے اس حال میں اس کو دو بوٹل جو کہنا دو لیٹر کلو پیری فاس جو کہنا وہ اس کو سلٹ کرنی ہے کیونکہ اگر ایک سر آدمی کہتی ہے کہ جب سنڈی لگ جائے اس کو سلٹ کرنا لیکن لیکن میرا یہ میں کہتا ہوں یہ بات اچھی ٹھیک نہیں کیونکہ بارہ جو تیربہ ہے جب سنڈی لگ جاتی ہے نا ہر چلی سے وہ چار سے پانہ ہزارے بھی خراب کرے تو دیکھیں کتنی چلیاں آپ یہ دانے آپ کے خراب ہوں کتنے مندو ضائع ہوں گے اس لیے واپس نہیں آئے گے اگر ڈال بھی دیں گے تو وہ سر کرتے کرتے بھی جو کوئی نقصان لازمی کرے گی اس لیے پہلے چاہتیں جو کہنا دو چارزار پی چار پانچزار پیہ جو کہنا اور کلوری کون کی اچھی ہے ایف ایم سے ڈالیں لیکن سواد کیا لیکن وہ بہت مہنگی ہے لیکن ایف ایم سے کی جو کہنا وہ مناسب میں تینزار گھن پر ملتی ہے لیکن وہ اچھی ہے کلوری میرا صاحب سے صحیح ہے اس کے علاوہ حافظہ مکعی کے ساتھ آپ ابھی اس بات کیا اچھا یہ بات یہ بات یہ بات ذہن شینا کہ کلوری دو دفع ڈالیں ایک دفع دو پھول ڈالیں اس کے بعد ایک پھول 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 ڈالیں گا اس کے بعد اگر سنڈی جو کہنا دو چیزیں اس میں ایک اس میں جو کہا اگاؤ مکرک اچھا ہو جائیے دوسرا سنڈی اور گھند یہ تین چیزیں ہے جو بعد میں چیزیں سمجھ لیں وہ مکعی کا مہارہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو کہ اس کی جو کہنا سنڈی وہ اس پر حملہ برونے سے پہلے دوئی ڈالیں جب سنڈی جو کہ حملہ بروجاتی ہے اس کے بعد وہ نقصان کرتی ہے جو آپ کو نقصان کی تلافی نہیں ہو سکتی واپس نہیں آسکتا لیکن آپ روک سکتے ہیں لیکن جو نقصان ہو گیا وہ واپس نہیں آسکتا اس لئے چاہیے آپ سب دوستوں سے میرا یہ مشورہ اور سب دوستوں کا میری اپیل ہے کہ اس کو نقصان کروکنے کے پہلے جو کہ پہلے اقدام کریں سنڈی اور گھند یہ دو چیزیں جو کہنا مکہی کا بہت نقصان کرتی ہے